اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم پرسنٹیج چینج کے بارے میں جانیں گے پرسنٹیج چینج ہے کیا when an original value is changed to a new value and the percentage change of the value can be measured in the flowing way یعنی کہ اگر آپ نے new value کو minus کر دیا original value سے اور divide کر دیا original value کو multiply کر دیا 100% سے تو آپ کے پاس پرسنٹیج نکل کر آ جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم example کے درو سمجھتے ہیں کہ اس percentage change ہوتا کیا ہے اس وقت ہمارے پاس ایک example ہے جس میں newman کا جو وزن ہے وہ decrease ہوتا ہے کم ہوتا ہے 50 kg سے 45 kg کو اور اگر ہمیں percentage change معلوم کرنی ہے اس کے ویٹ کی کہ کتنا percentage decrease ہوا ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ percentage change کا فارمولا لگائیں گے percentage change کا فارمولا کیا تھا کہ new value minus original value divided by original value multiply by 100% تو جب ہم یہ calculate کرے گے تو ہمارے پاس result جو آئے گا وہ minus 10% آئے گا minus 10% کا مطلب یہ ہوا minus اگر value آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ decrease ہوا ہے weight percentage decrease of weight is 10% یعنی کہ minus آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ positive کا مطلب یہ ہوا کہ percentage increase ہوئی ہے اور negative کا مطلب یہ ہوا کہ percentage decrease ہوئی ہے یہاں negative value آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے percentage decrease ہوئی ہے یعنی کہ weight جو ہے وہ decrease ہوا ہے اس طریقے سے ہم دوسری example profit and loss کی بھی example سمجھ لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ نمان ہے ایک گاڑی خریدتا ہے اسی ہزار ڈالر کی تین سال پہلے اگر اب وہ سیل کرتا ہے اپنی گاڑی کو چالیس ہزار ڈالر کی اس سال تو کیا ہوا کہ percentage change کیا ہوا car price میں کتنا percentage decrease یعنی کہ percentage change ہوا ہے تو یہ جاننے کے لئے ہم فارمولا لگائے گے percentage change کا جس میں new value جو ہوتی ہے اس کو minus کر دیتے ہیں original value کو divide کرتے ہیں original value سے multiply کرتے ہیں 100% سے تو 50% جو ہے وہ minus میں value آ رہی ہے یہاں جب ہم profit and loss معلوم کرتے ہیں percentage میں تو ہم positive value آئے گی تو اس کا مطلب ہے profit ہوا اور negative value آتی ہے تو اس کا مطلب ہے loss ہوا تو کیا ہوا loss percentage of car prices 50% یعنی کہ minus میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ loss ہوا ہے اس نے جب جو گاڑی خریدی تھی وہ 80,000 ڈالر کی تھی اور سیل کیا تھا اس نے 40,000 ڈالر کا یعنی اور جب ہم percentage معلوم کیا تو وہ minus میں آئی یعنی کہ 50% تو 50% جو ہے وہ loss ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم discount میں بھی percentage change کا formula لگا سکتے ہیں اگر ہمیں اگر market price of laptop اگر laptop کی جو market price ہے وہ 6000 ڈالر ہے اور اگر ہم اس کو sell کرتے ہیں 5000 ڈالر میں تو discount percentage اگر ہمیں معلوم کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے معلوم کریں گے جو market price ہے اس کو minus کریں گے selling price سے اور divide کریں گے market price ہے اور multiply کر دیں گے 100% سے تو 16.67% آ گیا یعنی کہ یہ positive value میں آ رہا ہے تو discount جو ہے وہ جو ہم نے یعنی کہ market price 60,000 تھی اور ہم نے اس کو sell کیا پانچ ہزار کا تو discount ہم نے جو دیا ہے وہ 16.67% دیا ہے تو اس طریقے سے آپ percentage change کو percentage change کو معلوم کر سکتے ہیں percentage change کا formula کافی اہمیت کا حامل ہے اور آپ اس کو مختلف جگہ میں use کر سکتے ہیں ہم نے different example کے تو اس کو آج سمجھا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی like اور subscribe کرنا منت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا notification آپ کو مل جائے thanks for watching اللہ حافظ